شیبہ اینو ورسس ڈوج کوئن کون سا کوئن آپ کو زیادہ منافع دے گا ان دونوں میں سے پیسہ نویش کرتے سمیں ہر نویشک کے اندر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے تو آج آپ اس بارے میں جان جاؤ گے کہ کون سی کرپٹو کرنسی آپ کے لئے بڑھیا رہے گی ان دونوں میں سے شیبہ اینو یا ڈوج کوئن جاننے کے لئے ویڈیو پورا لاشٹ تک دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ کون سا کوئن آپ کو زیادہ منافع دے گا تو اس کے لئے آپ کو فنڈامنٹل انالیسس آنا چاہیے تب ہی آپ یہ تے کر سکتے ہو کہ دونوں میں سے کون سا کوئن آپ کو زیادہ منافع دے گا اور ایک آپ کو اس کا بیتے سمیں کا پرائس کا مومنٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا گتی راہ ہے بیتے ہوئے سمیں میں پرائس کا تو چلیے پہلے شیبہ اینو کا فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہیں شیبہ اینو کی شروعات ایک میم کوئن کے روپ میں ہوئی تھی لیکن دیرے دیرے شیبہ اینو کی ٹیم نے کام کر کے شیبہ اینو کی پیچان کو بدل دیا ہے اب شیبہ اینو میم کوئن کے روپ میں نہ رہ کر ایک فنڈامنٹل کوئن کے روپ میں ابرا ہے شیبہ اینو کی کئیں ساری بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ میں پارٹنرشپ ہوئی ہے اور یہ اپنے پلیٹ فرم پر ڈوگی ڈاؤو بھی لے کر آ رہے ہیں اور ابھی ابھی جو خبر نکل کر آئی تھی کہ شیبہ اینو نے میٹا ورس کے اندر اینٹری لی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو بھی پینڈنگ میں پڑے ہیں تو یعنی کی فنڈامنٹل روپ سے اگر دیکھا جائے تو شیبہ اینو اپنے بہت سارے اپیوگ بنا رہا ہے اس لیے اب یہ ایک میم کوئن نہیں رہا تھا کیونکہ میم کوئن کا کچھ بھی اپیوگ نہیں ہوتا ہے اسے کہ وہ لوگوں کی پسند کے لیے ہی بنا دیا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ شیبہ اینو کی دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کے اندر کیا پرائس کی گتی رہی تھی تو آپ ریکورڈ اٹھا کر دیکھو گے تو پاؤ گے کہ شیبہ اینو نے دس گناہ یعنی کی ایک ہزار پرتیشت منافع دیا ہے بیتے سال کے اندر یہ تو بات ہوئے شیبہ اینو کے پرائس کے مومنٹ کی اب چلیے بات کرتے ہیں ڈوچ کوئن کی بارے میں ڈوچ کوئن باجار میں کافی دنوں سے تھا لیکن یہ لوگوں کے سامنے جب آیا جب ایلون مسک نے اس کے اوپر ٹوئٹ کرنا چالو کیا اس سے پہلے کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا آپ میں سے زیادہ تر آدمیوں نے اس میں پیسہ ہی تب نویش کیا ہوگا جب ایلون مسک نے اس کے اوپر ٹوئٹ کرنا شروع کیا تھا اور اگر دیکھیں تو ڈوچ کوئن کا کیول ابھی تک ایک ہی اپیوگ ہے کہ اس سے آپ پرچس کر سکتے ہو اور ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا نے بھی بٹکوئن کو ایز اپیمنٹ کے روپ میں ایکسپٹ کر لیا ہے یہ تو بات ہوگئی میں ڈوچ کوئن کے فنڈامینٹل کی بات کرتے ہیں کہ اس ڈوچ کوئن نے منافع کتنا دیا تھا اس سے دو جار اکیس کے اندر تو اس سمیں اس کی قیمت لگ بگ چار سے پانچ گناہ ہوئی تھی انہی کہ اگر اس میں آپ نے ایک ہزار روپے نویش کیا ہوتا تو وہ آپ کے پانچ ہزار روپے ہو جاتے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے شیبہ اینو اور ڈوچ کوئن دونوں کے بارے میں بتا دیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس میں آپ کو نویش کرنا چاہیے ایسے اگر دیکھا جائے تو شیبہ اینو جو ہے اپنے یوز کیس کافی بڑھاتے ہوئے جا رہا ہے ڈوچ کوئن کی طلنا میں ڈوچ کوئن کے ابھی اپیوک بہت کم ہے تو اگر آپ شیبہ اینو میں نویش کریں گے تو وہاں سے آپ کو زیادہ منافع ملے گا اور جیسے کہ آپ نے دونوں کی پریز کی گتی دیکھ کہ شیبہ اینو نے بیتے سمیں میں منافع دیا تھا آٹھ سے دس گناہ اور وہیں ڈوچ کوئن نے منافع دیا تھا چار سے پانچ گناہ تو اگر آپ دونوں روپ سے دیکھتے ہو تو آپ کو شیبہ اینو میں زیادہ منافع دیکھنے کو ملے گا اگر اس سے سنبندت آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے چینل پر بنے رہیں